اسلام علیکم ویوز آج مسلم پرسنل لا کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیگل ڈیسیبیلٹیز ٹو آ ویلیڈ میریج ایک ویلیڈ میریج کی راہ میں کون کون سی لیگل ڈیسیبیلٹیز ہیں یا کون کون سی امپیڈیمنٹس ہیں جو ایک ویلیڈ میریج کے راستے میں ہوتی ہیں یہاں جو امپیڈیمنٹس ہیں ان کے کلاسز ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں فرسٹ اف آل کچھ تو ہے ان کے کل سی امپیڈیمنٹس ہیں ایمپیڈیمنٹس ہیں اور مجھے 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 موسیقی موسیقی ایبسولوٹ ایمپیڈیمنٹس کیا ہیں یعنی ان کی موجودگی میں تو ایک ویلڈ میریج کانٹریکٹ ہو ہی نہیں سکتی اور ان کی بیسز کیا کیا ہیں ان کی تین بنیادیں ہیں ایمپیت далее شر مططش فورا سیک Studien دون جو کانترین فورا مقائد ماں سی یقینڈ فورا سام leuk شخص واحسد ب کے اس لئے ایک ببائیPER آگی کروگا ہی Murder ویر handmade کونزنگوینیٹی کیا ہے کونزنگوینیٹی is meant blood relations آپ کے خونی رشتے کو کونزنگوینیٹی کہتے ہیں there are certain persons who are prohibited to be taken into marriage on the ground of کونزنگوینیٹی کچھ لوگ ہیں جن سے خونی رشتے کی بنیاد پہ آپ شادی نہیں کر سکتے اور valid marriage نہیں ہو سکتے grounds کیا ہیں کونزنگوینیٹی کی first of all کوئی بھی محمد کوئی بھی مسلم شادی نہیں کر سکتا to his mother اپنی ماں سے or grandmother how low so ever same wise a man a محمدن cannot marriage to his daughter or granddaughter how low so ever his sister whether full کونزنگوین اور uterine اور uterine نہیں ہو سکتی اور اگر خوپی سے چاہے وہ درجے میں کتنی ہی how low so ever تو یہ تو ہے کونزنگوینیٹی دوسرا ہے affinity 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 blood relation سے arise نہیں ہوتی affinity does not arise from the blood relation but otherwise mother of wife آپ اپنی بیوی کی ماں سے بھی شادی نہیں کر سکتے مزید دیکھتے ہیں grounds on affinity a muslim is prohibited from marrying his wife's mother اپنی ساس کے ساتھ اور grandmother how low so ever his wife's daughter اپنی بیوی کی بیٹی اگرچہ وہ کسی دوسرے خامد سے ہے اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی اسی طرح کوئی بھی خاتون اپنے شہر کے بیٹے کے ساتھ جو اس کی دوسری بیوی سے ہو اس سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتی یا ایک محمدن اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ جو اس کے دوسرے شہر سے ہو اس سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتا بیوی کی بیوی کی بیوی کی بیوی کی سکلنگ is regarded as equal to the act of procreation دودھ پینے کو اسی طرح مقدس جانا گیا ہے جس طرح حقیقی بہن بھائی ہے marriage prohibited by consanguinity and affinity is prohibited by the reason of foster age accept certain foster's relations such as sister's foster mother ہاں کچھ رشتے ہیں جو مستثنہ ہیں اس سے اب وہ کون ہے یعنی ان سے شادی ہو سکتی ہے sisters foster mother بہن کی رضائی ماں let's say میری بہن نے کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے تو میری شادی اس سے ہو سکتی ہے foster sisters mother میں اپنے رضائی بہن کی ماں سے شادی کر سکتا ہوں رضائی بہن سے نہیں کر سکتا رضائی بہن کی ماں سے کر سکتا ہوں اسی طرح foster sister son's sister رضائی بھائی کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے sorry جی ہاں foster brother sister foster sisters foster mother اگر کوئی میری رضائی بہن ہے اور اس کی کوئی اور رضائی ماں ہے یعنی ایک تو میری مدر ہوگی اور اس نے let's say کسی اور خاتون کا بھی دودھ پیا ہے میری ماں کے علاوہ بھی اس کی اگر کوئی رضائی ماں ہے تو اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے foster brother's mother میرے رضائی بھائی کی ماں سے شادی ہو سکتی ہے اسی طرح foster's child grandmother mother mother of son's sister by foster age daughter of child's brother by foster age same line on the same lines foster child's aunt اگر کوئی میرا رضائی بچہ ہے تو اس کی آنٹ سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ تین تو ہیں absolute impediments on the basis of consanguinity affinity and foster age اب second category آتی ہے relative impediments کی ان میں کیا ہو سکتا ہے محمدان is prohibited to have two wives who are so related to other by the means of consanguinity affinity اور foster age ایک محمدان کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ بیق وقت ان دو خواتین سے شادی کرے جو consanguinity affinity یا foster age میں بہنیں ہو یا تو حقیقی بہنیں ہو یا affinity کی بیس پہ بہنیں ہو یا foster age کی بیس پہ بھی بہنیں ہو بیعک وقت ایک لیٹسے ایک میری بیوی ہے میں اپنی بیوی کی رضائی بہن سے بھی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بیوی میرے نکاح میں اس کی affinity کی بیس پہ اگر کوئی بہن ہے لیٹسے اس کی کوئی سوتیلی بہن ہے اس سے بھی نہیں ہو سکتی اور اس کی real بہن ہے سگی بہن ہے اس سے تو بالکل نہیں ہو سکتی unless کہ میری first wife by کی death ہو جائے یا وہ divorce ہو جائے then ان سے ہو سکتی these are relative impediments جو ہیں unlawful conjunctions اس کو میں تھوڑا سا مزید وضاحت کروں یہ جو میں نے ابھی رشتے بیان کیے ہیں these are unlawful conjunctions where قانونی conjunctions جو رشتوں کے بیچ میں تھے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے جو دوسرا relative impediment ہے that is polygamy ایک محمد بیق وقت چار خواتین سے شادی کر سکتا ہے اگر چار کے ہوتے ہوئے پانچویں سے کرے گا تو وہ شادی وائل تو نہیں ہوگی لیکن پھر ریگولر ضرور ہو جائے گی ناکس ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی اور اس impediment کو overcome کیا جا سکتا ہے کہ پہلی چار میں سے کسی ایک کو divorce کر دیا جائے یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے جو third impediment ہے relative impediment that is women observing عددت جو خاتون عددت میں ہے اگر اس سے شادی کر لی جاتی ہے تو یہ وائل نہیں ہے لیکن irregular لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ایک مشہور کیس ہے جھنڈو ورسز مسمات حسین بی بی اس میں اس جیجمنٹ میں ایسی شادیوں کو وائل قرار دیا ہے لیکن اس میں جیجز کی ایک اور کیس میں سیم لاہور ہائی کورٹ نے پھر ہیلڈ کیا کہ ایسی جو ہیں اس دوران ایسی شادیاں دوران عددت جو شادی ہے وہ شادی وائل نہیں ہے irregular ہے پرحال اس میں جیوریس کی اور جیجز کی اپینین تھوڑی ڈیفرنٹ ہے جو ہے وہ ہے دیفرنس آف ریلیجن ریف مذہب کا فرق ہوں ایک مسلمان مرد generation ڈیفرنٹ مدیش ماہو مرحل تیج مسلمان کسی کسی تید کن اور کنفیوشنسٹ اور شنٹوسٹ اور آئیڈلیٹرز ان کے ساتھ نہیں کر سکتا صرف کتابیہ خاتون کے ساتھ کر سکتا ہے اور فی زمانہ کتابیہ جو ہیں وہ صرف کرسچنز اور جیوز ہیں یعنی مسلمان صرف کرسچن ویمن اور یہودی خاتون کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہندو کے ساتھ سکھ بود کنفیوشنسٹ اور فائر ورشیپر زرتوشت ہیں یا عرف عام میں ہم اسے پارسی کہتے ہیں اس قسم کے دیگر مذاہب جو ہیں یزدیز ہیں اور ادر ہیں شنٹویسٹ ہیں جیپران کے ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی تو یہ بھی ایک ریلیٹیو ایمپیڈیمنٹ ہے یہ لیگل دیسیبیلیٹی تو ایوالیڈ میریج ہے جو فیفتھ ایمپیڈیمنٹ ہے ریلیٹیو سنی فقہ کے مطابق شادی میں دو گواہان کا کم از کم ہونا ضروری ہے لیکن انڈر سپیسیفک سرکمسٹانسز اسانہ اشاریہ شیعہ حضرات اس اپینین کے مالک ہیں کہ اگر ابسنس ہو وٹنسز کی تو پھر بھی ویلڈ میریج کانٹریکٹ کی جا سکتی ہے بٹ انڈر سپیشل سرکمسٹانسز the next class of impediment is prohibitive impediment or the prohibitive disability to a valid marriage کہ وہ ممنوعات کونسی ہے first of all is polyandry polyandry mean a muslim woman is prohibited to contract other marriage or to have an other husband in the presence of first husband ایک خاتون ایک وقت میں صرف ایک مرد سے ہی شادی کر سکتی ہے اور ایک سے زیادہ مرد سے شادیاں اس کی ممنوع ہیں the other prohibitive impediment is muslim women marrying a non-muslim not-muslim کسی بھی محمدن خاتون کی مسلمان خاتون کی کسی غیر مسلم کے ساتھ غیر اہل کتاب ہیں یا غیر اہل کتاب ہیں ان سے کسی بھی طور پر شادی نہیں ہو سکتی اور کوائٹ انویلڈ ہے وہ شادی the other class of legal impediments are directory impediments directory impediments میں جو پہلا کیس ہے وہ ہے کہ marrying a pregnant woman marriage with pregnant کوئی ایسی خاتون جو حاملہ ہے unless اس کی delivery نہیں ہو جاتی اور وہ baby deliver نہیں کرتی اور after a specific period ہے وہ نہیں گزار لیتی اس وقت تک اس خاتون کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی لیکن اس میں کوئی jurist کی رائے ہے کہ اگر شادی وہ کرے جس نے pregnancy cause کی ہے then یہ marriage ایک valid marriage ہوگی the second one is prohibition by divorce 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 ایک محمدن جب کسی خاتون کو divorce دے دے اور اس کے بعد جو طلاق بائین ہے وہ دے دے تو وہ بغیر حلالہ کے اس سے شادی نہیں کر سکتا یہ بھی ایک clear categorical prohibition ہے جس میں تمام فقہات کی ایک ہی رائے ہے the third one is marriage during pilgrimage حنفیز کے نزدیک اگر دوران حج شادی کر لی جائے تو یہ legal ہے لیکن اصنہ اشریہ شیعہ مسلک کے اصنہ اشریہ فرقہ اس حد تک اس opinion کو اس logic کے against ہے وہ کہتے ہیں کہ during pilgrimage شادی نہیں ہو سکتی اور ایسی شادی وائرڈ ہیں اور وہ شخص پھر ساری عمر اس خاتون سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا تاہم دوسرے شیعہ حضرات کی opinion حسنہ شریعہ کے جو against ہیں اسماعیلی ہیں یا بہریز ہیں ان کی رائے تقریباً حنفیز کے نزدیک ہیں وہ اس کو مستحب نہیں سمجھتے لیکن اس کی legality کی بات یہ تھوڑا difference of opinion ہے ان شہر کی بات کی طرف اور ایک 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 منŁ ایک منٹین ہے کافہ 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 ہنفیز حول اقوالی between the parties is a necessary condition in marriage and an ill exalted union or a runaway marriage is under certain circumstances liable to be set aside by court احناف کی رائے یہ ہے کہ جو runaway marriages ہیں وہ court کے ذریعے ان کو repudiate کیا جا سکتا ہے ان کو طلف کیا جا سکتا ہے parties کا کف ہونا ضروری ہے اور بغیر کف کے جو شادیاں ہیں کافہ بھی کہیں جسے تو court ان کو کلادم یا منسوخ قرار دے سکتا ہے تو آج کا یہ topic یہیں conclude ہوتا ہے تھوڑا revise کر لیتے ہیں four classes marriage 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 during ڈدت difference of religion and absence of witnesses or prohibitive impediments or prohibitive impediments and doctrine of equality equality thank you yes too ہے